بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزاریں پھر معاشی دور پہ خود مضبوط ہوں اور اپنی پیچھے جو فیملی بکیہ رہ گیا ان کی ہیلپ کر سکیں ان کو بھی مضبوط کسی حد تک کر سکیں اسی وجہ سے بہت ساری دوستوں ہی طرف سے یہ کمنٹ آتا ہے کہ اگر ہم ایزا اسائلم سیکر یا ایزا ایمیگرینٹ کسی یورپی ملک کا رخ کرتے ہیں تو وہ کون سا یورپی ملک ہوگا جہاں پہ ہم جائیں گے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر فیسیلٹیز ہوں گی یہ عموماً وہی دوست کمنٹ کرتے ہیں جو نئے آتے ہیں یا جن کا آنے کا ارادہ ہوتا ہے ایزا اسائلم سیکر ایزا ورک پرمٹ اور ایزا نیکسٹ سٹوڈنٹ لائف کے طور پہ وہ یورپی یونینٹ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا ملک میں ہم جائیں تاکہ کل کو ہمیں وہاں پہ زیادہ بہتر بینیفٹس ملے زیادہ کیوں کہ اسائلم سیکر رفیوجیز کی طرف سے یہ کمنٹس آتے ہیں تو اس کو آج کور کریں گے وہ کون سا ملک ہے جو ایمی گرنٹس کو اسائلم سیکرز کو زیادہ اسائشیں زیادہ بینیفٹس دیتا ہے تو چلتے ہیں اس ٹاپک کی طرف ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آئے کہ آپ نے اس چینل پر اگر نئے ہیں تو لازمی طور پر اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ تک پہن سکیں دوستو یہ ملک کا نام ہے آسٹریہ آسٹریہ جرمنی کا پروسی ملک ہے جرمنی کی طرح بہت زیادہ معاشی طور پر سٹرانگ ملک تو نہیں ہے لیکن ایکنومی کے لیے ایک اچھا ملک ہے اچھے لیول پہ ہے شنجن سٹیٹس میں یورپی یونین کے اندر جو پندرہ کے قریب شنجن سٹیٹس ہیں ان میں سے یہ ایک اہم ملک ہے یہاں پہ اسائلم سیکرز کو بہت اچھی فسیلٹیز دی جاتی ہیں کیا دی جاتی ہیں اس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو اسائلم سیکرز سرکاری ہاؤسنگ میں جانا چاہتا ہے جو کہ انہوں نے سرکاری رہیشیں بنائی ہیں تو پھر آپ کو پر منت بیس یورو جو ہے وہ ایک ملیں گے اس کے بعد ڈیلی بیس پہ پانچ یورو آپ کی پاکٹ ملی آپ کو دی جائے گی اگر آپ سرکاری رہیش میں ہیں اگر آپ کو پرائیویٹ رہیش میں ہیں تو آپ اکیلے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ کو ایک سو بیس یورو قرائے کے ملیں گے اور دو سو دس یورو جو ہیں وہ کھانے کے ملیں گے پر منت اس کے بعد جو پاکٹ ملی ہے پانچ یورو وہ ملتے ہی رہے گی اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں دو سو چالیس یورو آپ کو جو ہے وہ قرائے کی مد میں ملیں گے اور دو سو دس یورو جو ہیں آپ کو کھانے کی مد میں ملیں گے اس کے بعد اگر آپ کے کیوں بچے بھی ہیں تو ہر بچے کو سو یورو جو ہے وہ سیپرٹ علیدہ سے ملے گا کھانے کے علاوہ دو سو دس جو ملیں گے اس کے علاوہ سو یورو ہر بچے کا علیدہ سے ملے گا اس کے بعد سال کے بعد ایک سو پچاس یورو پر ہیڈ پر پرسن جو ہے وہ کپڑوں کا دیا جائے گا کپڑوں کا ملے گا چاہے آپ انڈویجور ہیں یا فیملیز کے ساتھ ہیں پر ہیڈ جو ہے وہ آپ کو ایک سو پچاس یورو کپڑے خریدنے کے لیے سال بعد ملیں گے سکول کے لیے آپ کو ملیں گے اگر آپ کے بچے سکول جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو بینیفٹس ملیں گے آسٹریہ میں آسٹریہ بلا شبہ بینیفٹس دینے کے لیے یورپی یونین کا بہت اہم ملک ہے اور جہاں پہ اس وقت پوری یورپی یونین میں سب سے زیادہ بینیفٹس اسائلم سیکرز کو دیے جاتے ہیں تو آنے والی ویڈیوز میں مزید مالک کو ڈسکس کریں گے کہ مزید وہ کون سے مالک ہیں جہاں پہ اچھے بینیفٹس دیے جاتے ہیں ملیں گے نیکچ ویڈیو میں لیے انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ